اسلام علیکم ایفریون آج بڑھے دن کے بعد حارون صاحب آئے ہیں ان سے ملاقات ہو رہی ہے تو میں نے کہا آپ لوگ ان سے تعریف کرا دوں حارون صاحب جو ہیں حارون رشید صاحب جو ہیں یہ بابا ہے ٹیکنالوجی ہیں پاکستان میں اور جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو یہ جب سے میری ان سے دوستی ہے اور یہ مجھے ہمیشہ انکریج کرتے ہیں تو پاکستان میں جو ایک چیز چیلنج ہوتی تھی مجھ کو وہ یہ ہوتی تھی کہ لوگ انکریج نہیں کرتے اور لوگ جو ہیں وہ ڈراتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ حوصلہ دیں کہ نہیں بیٹا ہو کرو یہ ہو جاتا ہے تو حارون رشید جو ہیں ان لوگوں میں سے ہیں جو مجھ کو انکریج کرتے تھے ہمیشہ انہوں نے میرے آتے تھے ٹائم دیتے تھے بیٹھتے تھے عزت دیتے تھے تو میں ان کا بہت مقروض ہوں اس سلسلے میں اور جو کچھ میں نے سیکھا ہے ان سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آگے بھی ٹرانسفر کر دوں تو آپ جتے بھی لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں ان کو فون ضرور کریں ان سے گائیڈنس لیں یہ کارخانہ علم ہے لیکن جیسے ہم جیسے جو نالائق لوگ ہیں ان کی قدر نہیں کرتے ہیں اور یہ روزانہ جو ہے نیو یارک ٹائمز پورا پڑھتے ہیں پورا وال سٹری جرنل پڑھتے ہیں ان کے پاس علم کی بہت دولت ہے تو اگر آپ کو ٹکنالوجی میں ریلوے میں گارڈیوں کی انڈسٹری میں اور اب یہ آپ بتا رہے ہیں کہ نیورالوجی میں بھی اگر آپ کو کوئی چیز اگر سمجھ نہیں ہو کیونکہ یہ ریسرچ بہت کرتے ہیں میرے خال میں ان کے پاس پانچ آنرری پیش ڈی ہونے چاہیے جتنا ان کے پاس علم ہے اور کراچی میں پہلا آئی ایس ڈی این بھی شاید آپ کے گھر میں لگاتا ہے ہارون بھائی تو آپ ان کو فون ضرور کریں نمبر آپ کا بتائیں ہارون بھائی 0302 829 0909 ٹھیک ہے تو یہ فون پہ بھی اویلیبل ہے فیس بک نہیں چلاتے ہیں تو آپ ان کے انٹرویوز کر سکتے ہیں آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں یہ بہادر آباد عالمگیر شہید ملت روڈ کے علاقے میں کراچی میں رہتے ہیں اور اگر آپ فون پہ انٹرویو کرنا چاہیں ان سے ڈسکس کرنا چاہیں تو یہ بہت بہت اچھی طریقے سے چیزوں کو سمجھاتے ہیں سویٹ انسان ہیں آپ سے ان کو ان سے ملکے خوشی ہوگی اور میں تھوڑا دا خود بھی بول دیں میں ہی ساری باتیں بول رہا ہوں جی ریحان نے آپ کو جو کچھ بتایا ہے یہ اس ویری انسپائرنگ اور یہ میری بہت حسل عبزائی ہے مجھے بہت سارے بہران سے میری ریحان نے ہمیشہ مدد کی ہے اور ابھی بھی مجھے کافی انسپائر کرتے ہیں اور میں بس دل سے شکل دارم اللہ تعالیٰ کہ مجھے ان کی صحبت اور ان کی عربت سے بہت کچھ میں نے حاصل کی ہے اپنا تعریف کرے ہیں میرا تعریف کرے ہیں میرا تعریف کچھ خاص نہیں میرے بارے میں بہت کچھ بتا چکے ہیں یہ ضرور ہے میں دلچسپی رکھتا ہوں پڑھنے میں اور ٹکنالوجی کے بارے میں جاننے میں کچھ چیزوں میں میں نے واقعی کافی محنت کی ہے میں نے ہوتو موپیل میں کافی محنت کی اور پاکستان میں انویسمنٹ کے لئے میرے پاس کچھ چل کر جاننل موٹرز یورپ اوپل ڈیویشن آوڈی فوکس ویگن آوڈی گروپ وہ کچھ چل کر آیا پاکستان میں انویسمنٹ کے لئے اور اس طرح سے اب بھی اس وقت جو فلی آٹومیٹڈ کارز اور الیکٹرک کارز جس پہ چائنا میں پوری سبسیڈی ہے ویری ہیوی سبسیڈی ہے یہ اس وقت جو ہماری لوگ گاڑیاں خرید رہے وہ بہت ہیویش انویسمنٹ کر کے وہ کر رہے ہیں کیونکہ آپسولیسنس فیکٹر ٹکنالوجی میں بہت بڑھ ہیں جب وہ پورے ڈیجیٹل یا الیکٹرانکس پہ آ جائے گا تو کاؤس جو ہے وہ ٹین پرسنٹ رہ جائے گی یہ تمام جو پلانٹ ہوتا ہے گاڑی ایک پورا پلانٹ جسے ایک میکینیکل ٹائپ ریٹر جو ہم استعمال کرتے تھے اور آج کا آج کا سمارٹ فون اس کا آپ سائز دیکھ لیں اور ایک میکینیکل ٹائپ ریٹر کا مینول ٹائپ ریٹر کا قیمت اور سائز دیکھ لیں تو یہ اس کی طرح یہ بہت بڑا آپسولیسنس کا فیکٹر ہے جس کے ہماری انشورنس کمپنییں اس کو انڈر رائٹ نہیں کر رہیں ٹیکنولوجیکل فیکٹر کو گاڑی کا انشورنس دے دیتے ہیں اور اس میں ڈیپریسییشن بہت ہوجی ہوتا ہے ہو جائے گا چونکہ آپسولیسنس کا فیکٹر نہیں ہے اور یہ اس میں بہت جلدی پاکستان میں بھی تبدیلی آئے گی مگر امید ہے کہ ویشنریز لائک ریحان وہ اس میں کچھ رول پلے کریں گے ہماری سڑکوں پہ جگہ نہیں ہے چلنے کی اور لوگ گاڑیاں خرید رہیں اور اس کا یہ حل نہیں ہے کہ ہر شخص گاڑی خریدے اس کا حل یہ ہے کہ ہر شخص پابلک ٹرانسپورٹ یا ایپ بیسڈ گاڑیاں جہاں وہ ان کو استعمال کریں تاکہ ہماری سڑکوں پہ گاڑی اب صرف پرسنل پرائیڈ ہے رکھنا اور کچھ بھی نہیں ہے دیز نو فن ان پلیجر درائیڈ ہر کار کیا بات آپ نے کی یہ بتائیں سی پیکٹ پہ بھی اچھا آپ آپ جیسے لوگوں کا اور آپ کا خاص طور پہ پرابلم نمبر ون یہ ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ لوگوں کو پندرہ سال بات سمجھ میں آتی تو آپ اتنے آگے کہ وچن رکھتے ہیں ایسے لوگ پہلی بات تو پاکستان میں مہتو نہیں ملتا ہی نہیں لوگ فوراں فوراں کرنے دیئے کہ آپ غلطی سے پیدا ہو گئے ہیں اس ملک میں جو فیوچرسٹ ہیں اچھلی سی پیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں سی پیکٹ جو ہے یہ روڈ ان بیلٹ یہ ہے جو چائنہ اس وقت دنیا بھر میں وہ کر رہا ہے وہی جو ہے وہ بھی ہے وہ it goes all to the چینیز فیور چائنہ کے پاکستان کے ساتھ جو بائیلیٹرل ٹریٹیز ہیں وہ ساری چائنہ کی فیور میں ہیں جو بائیلیٹرل ٹریٹیز ہیں یعنی ایمپورٹ اور ایکسپورٹ وہ تمام ہم ایمپورٹ اور ایکسپورٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ چائنہ ہمارا جو مال خرید رہے اس پہ چائنہ اس پر کوئی ہم جو خرید رہے ہیں چائنہ سے اس پہ ڈیوٹی پوری لی جا رہی ہے یہاں پر اور اس کے برحق جو ہمارا مال چائنہ جاتا ہے اس پہ پوری ڈیوٹی لی جاتی ہے ہاں اور ہمارے پاس جو ہا رہے ہیں وہ اس کے پوری ڈیوٹی بلکل ڈیوٹی نہیں پہ کر رہے ہیں تو یہ ون سائیڈیڈ روڈ ہے جس کو ڈیو ٹیو میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے this is a gross gross exhaustion and exploitation of the country ہمارے لوگ جو ہیں وہ مسمرائز ہو گئے ہیں چائنہ کی سہر میں ہمیں آنکھیں کول کے کام کرنا چاہیے چائنہ کے ساتھ اس وقت ابھی بھی میں انوایٹڈ ہوں آئندہ ہفتے میں in چائنہ it's a very important international conference between the chinese government and international conference ہے تو یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھنا چاہیے وٹو کو سمجھنا چاہیے کی وٹو کیا کیا رہا ہے ہمارے کیا رائٹس ہیں انٹرنیشنل ٹرےڈ میں وہ سمجھ کیا کرنا چاہیے تو آج بھی میں کسی سے بات کر رہا تھا الو ویرا کیو کر الو ویرا انڈسٹری ہمارے ملک میں بہت بڑی کی جا سکتی ہے تو میں نے فون کیا تو اس نے کہا ہم نے چار اکڑ پہ الو ویرا لگایا تھا ہم کرشی کو دے رہے تھے تو پھر ہم چائنہ بھیج رہے تھے پتے لے کے جاتے تھے all of a sudden جو ہے اس پہ ڈیوٹی لگ گئی چائنہ یہاں سے جانے میں اور بینڈ لگ گیا اب چائنہ نہیں جا سکتا الو ویرا اور کرشی باتا نے کہا جی ہم تو وہاں سے ڈرم میں منگا لیتے ہیں ہمیں سستہ بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو جو انڈسٹری یہاں پہ ہمیں چاہیے ہوتی اب کیچپ تک جو اس وقت پاکستان میں خود نہیں بناتا پاکستان چائنہ سے آتا ہے تو اگر ہم اسی طرح ہر چیز ایگری کلچر لینڈ ہونے کے باوجود لینڈ ہونے کے باوجود اگری کلچر کنٹری ہونے کے باوجود ہر چیز ہم چائنہ سے منگائیں گے تو کیا ہوگا آپ کا کیا خیال ہے پہلی چیز تو یہ ہم اپنے رائٹس کا معلوم ہونے چاہیے واتارو رائٹس کیسے معلوم ہو کیا کریں ہم انٹرنیشن ٹریڈ کو سٹیڈی کریں کہ وٹو کیا ہمیں رائٹس دیتا ہے اور ہم اس کو کیوں نہیں کرتے یہ کیسے لئے بنے ورلڈ ٹریڈ اور انٹرنیشن ٹریڈ سینٹر ان جنیوہ میں نے خود جب وزیٹ کیا تھا اور میں جب جنیوہ گیا تو میں نے وہاں پر پہلے میں میں وزیٹ کیا وزیٹ کیا وزیٹ نیشن کانفرنس ٹریڈ وڈیویلپمنٹ تو میں جب وہاں پر گیا تو آئی میٹ سیکٹری جنیر انہوں نے eri دیا پاکستان ان کے ساتھ پاکستان کو گلا basketball trade point دیا نے تم ان چیز پاکستان ان اون maintaining 七 پاکستان اج Has اپر ان سabet فرمت کامیے لگر میں ہوں میں سے زیادہ آپ سے عطاriminal دھائیں گے آپ کو منحور ملتی دمائے کا امانیس پاکستانی کی ضرورت کرتے ہیں پر انکتاد اس کے علیے کو امنٹ کامیے لگر publishing کو دیکھنے میں جانہا پھر ہمارے اور انکتادに اس وقت سلماد کیا ہمارے کے ساتھ پر انکتاد کیا کیا فرمتی ہے مرسلما فاروکی یہ پوسٹ کسی طرح سے ملے آج تک وہ پوسٹ کسی پر نہیں ملی ہے وہ پوسٹ جائے ہوگی پاکستان سے تو اگر ہم جس جو لوگ ورلڈ ڈیو ٹیو کو سمجھنا چاہتے ہوں ٹریڈنگ میں ہوں ہم لوگ تو عجیب و غریب قسم کے لوگ بن گئے ہیں اگر انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ کا فون آ رہا ہے تو وہ ڈیو ٹیو کو کیسے سٹڈی کریں کیا کالیج یونیورسٹی میں جائیں یا گوگل کریں یا کیا کریں آپ کے شرح میں نہیں کالیج یونیورسٹی اس کی صورت نہیں ہے ٹوڈے ورلڈ وائیڈ ویب اس ٹیلنگ یو اور ٹیچنگ یو اور ہمارے بہت ساری پریولیجز آتے ہیں پاکستان کے لیے یو این کے نیٹ ورک کو سٹڈی کریں جو بہت کچھ ہمیں دیتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یونیٹ نیشنز جو ہے وہ کیا دیتا ہے میں نے یونیٹ نیشنز کو کبھی بھی سٹڈی نہیں کیا میں وہاں پر گیا میں ان کو ملا ہے بہت پرانی بات ہو گئی ہے اب یہ ڈازنٹ ایگزسٹ انیمور مگر ڈیو ٹیو آج بھی موجود ہے یونیٹ نیشن کانفرنس آن ٹریڈ انڈ ڈیویلپمنٹ آج بھی موجود ہے بہت سارے کنسیشنز آتے ہیں پاکستان کے وہ لیپس ہو جاتے ہیں بہت سارے گرانٹس آتے ہیں وہ لیپس ہو جاتے ہیں اور وہ ملک کو نہیں مل سکتی ہیں گرانٹس کا تو یہ ہی رہے گا تو ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے ہم کو یہ ہے میرے خواہل میں ان تمام اداروں کو اگر ہم وزٹ نہیں کر سکتے تو وہ پاکستان کے لیے دیر سپیشل ڈیسک اویلپل اور گرانٹس سے ہمیں دور رہنا چاہیے کیونک گرانٹ میں کوئی بھی چیز جاتی ہے تو وہ کبھی بھی ایکزیکیوٹ نہیں ہوتی سارے گرانٹس سیکٹر کو یہ آگے پڑھنا ہو سائی تینکیو سو مچ ہارن بھائی اپنا نمبر ایک تفہ دوبارہ بتا دیں گے جی 0302 0302 829 829 09 09 09 09 0302 829 09 09 0909 ٹھیک ہو گیا تو again thank you so much ہارن بھائی اسی طرح بتاتے رہیے گا ہم لوگوں کو گائیدنس دیتری کو شکریہ اسلام